سبحان اللہ تو آئیے آج پہلے آپ کو جنتی دربوزہ زیارت کروائیں گے اور چاند کی انفرمیشن دیں گے آج چاند دیکھا کی نہیں دیکھا سٹی شریف کا ہوگا پورا انفرمیشن دیں گے آج پہلے درگا شریف زیارت کروائیں گے اممہ جان کی دربا شریف بابا فوریت صاحب کی چلہ شریف اور آسترہ شریف کی چاند نمبر گیٹ جیز گیٹ سے آپ آسترہ شریف زیارت کر کے باہر آتے ہیں اسے پہلے زیارت کروائیں گے پھر آپ کو لے کے آئیں گے آسترہ شریف کے دو نمبر گیٹ پہ جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے وہاں سے زیارت کرواتے ہوئے آگے بڑھیں گے لے کے آئیں گے آسترہ شریف کے بڑی گیٹ پہ آتائنور پہ ماشاءاللہ آتائنور سے زیارت کرواتے ہوئے آپ کو شیدے باہر کا طرف لے کے آئیں گے پہلے بلون دروازہ دکھائیں گے بلون دروازے کے شامل سے اوجو خانہ ہے جہاں پر اوجو بنایا جاتا ہے اوجو خانہ کے منظر دکھائیں گے اور سیدھا لے کے آئیں گے آپ کو درگا شریف کا بلکل باہر نظام گیٹ پہ باہر سے جو آپ آندر دخیل ہوتا ہے نا مین گیٹ پہ لے آئیں گے پھر مین گیٹ سے تھوڑی سے درگا بازار میں بھی آئیں گے درگا بازار کا منظر بھی تھوڑی دکھائیں گے تو بنا رہی ہے آپ شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم عاشقان فضا غریب نماز آپ شب کو حضور غریب نماز کے حضری مبارک ہو تو پہلے تو آپ کو چاند کی بدھائے دیں گے کال شام کو چاند دیکھ گیا اور آج چاند کی ایک تاریخ ہے تو ماشاءاللہ آئیے آج پہلے درگا شریف زیارت کیجئے یعنی پہلے آپ کو جناتی دربازہ زیارت کروار ہو دیکھیں کتنی بڑی چادر لے کے جناتی دربازہ سے گزر رہا ہے دیکھ لیجئے اور آپ بھی جناتی دربازہ کو زیارت کیجئے تو آج چاند کی ایک تاریخ ہو گیا یعنی آج چوبیس جنواری ہے یعنی تیش جنواری شام کو چاند دی گیا ہے اور چوبیس جنواری آج چاند کی ایک تاریخ ہے اور سٹے شریف منائے جائیں گے 39 جنواری اُس دن بار آگیا سنڈے یعنی ربی بار یاد رکھی آپ دھیان رکھی آپ لوگ ربی بار کو یعنی سنڈے کو سٹے شریف منائے جائیں گے 39 جنواری کو جی تو یہ جناتی دربازہ آپ زیارت کر رہے ہو اور یہاں کا منجر بھی دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح چادر لے تو وہ اس کے اندر سے گزر رہا ہے اور سیدھے آستر شیف کے اندر چادر پیش کریں گے تو ماشاءاللہ آج اروش کا پہلا دین ہے آپ سب کو اروش بھی بہت بہت مبارک ہو جو آج اروش کا پہلا دین ہے کال شام کو اروش اسٹرٹ ہو چکا ہے کال شام کو چاند دیکھ گیا ہے یعنی 23 جنواری کو شام کو چاند دیکھا ہے اور آج 24 جنواری چاند کی ایک تاریخ چل رہا ہے مگری بات پھر دو تاریخ لگ جائیں گے تو ایسا کر کے 29 جنواری کو چھٹی شریف منائے جائیں گے درگا شریف کی اندر اور نو کے کل تین دن بعد منائے جائیں گے یعنی ایک تاریخ کو منائے جائیں گے نو کے کل تو آئیے جنواری چیز دروازہ زیارت کرتے ہو میں آپ کو تھوڑی سے اُلٹا لے کے آیا ہوں چلیے پہلے آمازن کے درواز شریف زیارت کرویں گے بابا فرشک پر چلہ شریف زیارت کرویں گے پھر اسی راستے سے اپس آئیں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ آئیے پہلے آمازن کے درواز شریف آپ لوگ زیارت کیجئے یعنی حضور غریب نواز کے بی بی شہبہ کے درگا سبحان اللہ یہ دیکھیں حضور غریب نواز کے بی بی شہبہ کے درگا ہے زیارت کیجئے سبحان اللہ زیارت کیجئے اور حضور غریب نواز کے بی بی شہبہ کے درگا میں حضور غریب نواز کے بی بی شہبہ کا بھی اوروش کال ہو گیا ہے چاند کا انہوں تیس تاریخ کو اوروش ہوتا ہے تیس تاریخوں تیس تاریخوں ہوتا ہے رجب کی سبحان اللہ تو یہ دیکھئے بابا فرید صاحب کی چلہ شریف زیارت کیجئے تو میں جنتی دروازہ زیارت کر رہا تھا تھوڑی سے اُلٹا لے کے آیا پھر اپس لے جا رہا ہو داری کی طرف تو پہلی یہاں سے ہم ہم کو چار نمبر گیٹ دکھائیں گے جس گیٹ سے آپ آسطران شریف زیارت کر کے بہار آتے ہیں اس گیٹ کا منجرہ آپ دیکھ لیجئے تھوڑی زیارت بھی کر لیجئے آج او روش کا پہلا دین ہے دیکھ لیجئے آج کتنا زائرین ہے اور اب یہ شبہ نو وزرہ ہے نو وزرہ کا یہ منجر ہے تو ماشاء اللہ آج چوبیس جنواری ہے اور چاند کی آج پہلا تاریخ ہے سبحان اللہ چلے آگے چلتے ہیں جنتی دروازہ کے شامنے سے ہی گزاریں گے واپس ادھر ہی جائیں گے دیکھیں یہ جنتی دروازہ کے شامنے شہاہ جانی مجید کے اندر سے لوگ آ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے تو ماشاء اللہ آج جنتی دروازہ کے شامنے کا منجر کیسا ہے دیکھیں یہ سبحان اللہ یہ جنتی دروازہ ہے تو پہلے میں آپ کو یہاں جیارت کروا چکا ہوں پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے اور یہ جنتی دروازہ آج تیسرا دن ہے جہاں کھولا ہوا ہے آج تیسرا دن ہے جنتی دروازہ کھولا ہے آج تیسرا دن ہو رہا ہے اور چاند کے چھے تاریک چھٹی شریف کا دن یہ بند ہو جائے گا اور پیر کھولیں گے میٹھا عید کو یعنی رمجان والا عید کو کھولیں گے انشاءاللہ آپ کی پیر کا عروش میں کھولیں گے یعنی عثمان حرونی عروش میں پھر کھولا جائیں گے تو دیکھیں یہاں سے پھر دوبارہ چادر تیار ہو رہا یہ چادر کھول کے تمام زیارین سارپیر اکتوے اسی جنتی دربازہ سے گزاریں گے اور خزاش آپ کی آستان شریف میں پیش کریں گے تو چلی میں آگے بڑھتے ہیں چادر کا اندرجہ نہیں کریں گے پھر بھی ویڈیو نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائیں گے چلیے آگے چلتے ہیں آگے کا منظر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھ لیجئے جو آج عروش کا پہلا دن درگا شریف کی اندر کیسا منظر ہے دیکھ لیجئے جی یہ دیکھیں درگا شریف کی اندر کی منظر ماشاءاللہ آپ عروش شریف میں جیارت کر رہے ہو ہماری ویڈیو دوارہ چینل کے زیریے سے آئیے پہلے آستان شریف کو تین نمبر گیٹ بھی آپ کو جیارت کراتے ہیں جی یہ دیکھیں آستان شریف کے تین نمبر گیٹ جیارت کیجئے یہاں جو اسٹیل کا ریلنگ تھا وہ تھوڑا چا بڑا دیا گیا ہے جگہ یہاں پر سپیش زیادہ کر دیا گیا ہے کیونکہ عروش میں یہاں پر زیادہ زیارن ہو جاتا ہے بھیل بڑھ ہو جاتا ہے اس لئے سبحان اللہ یہ دیکھیں حضور گریڈے سے گمبہ شریف زیارت کیجئے دوائے مانگ لیجئے بابا کے اورو سے شٹڑ ہے اورو چالو ہے دوائے مانگ لیجئے آئیے یہ دیکھیں پہلے آپ کو ہم آپ کے یہاں سے یہ تین نمبر گیٹ کے جانے کا راستہ ہے دیکھیں چوڑا کر دیا گیا ہے آئیے یہ دو نمبر گیٹ پائیتی گیٹ سے پہلے آستان شریف زیارت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی آپ پائیتی سے آستان شریف زیارت کر رہے ہو جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے زیارت کیجئے دوائے مانگ لیجئے تو آج میں تھوڑی سے گیٹ کی پاس کھڑا ہو گیا ہوں کھڑا ہونے کا موقع مجھے مل گیا اس لئے کھڑا ہو گیا ہوں کال سے یہاں پر کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملیں گے پھر بھی ہم دور سے زم کر کے زیارت کروائیں گے انشاءاللہ تو آج گیٹ کی پاس کھڑا ہونے کا موقع مل گیا آپ کو زیارت کروارہ ہوں دکھا رہا ہوں آستان شریف دیکھ لیجئے اور خود ہی زیارت کر لیجئے دعائے مانگ لیجئے سبحان اللہ یہ دیکھئے پائیتی گیٹ کی منجر اور ایک بات آپ کو بتا دو اگر درگا شریف کا مطابق کوئی بھی کام آپ کا ہو آج میں شریف میں نہیں آ پا رہا ہے گھر بیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ان پر چل رہے ہیں نمبر اور ہماری پیر سید بابا علی صستی شاہب کی ساتھ کنٹک کر سکتے ہیں ان سے رابطہ قیام کر سکتے ہیں جی تو آئی یہ پائیتی کا منجر دیکھیں یہاں پر قبالی ہو رہا ہے اور اوروش کا درست دن میں جگہ جگہ پر قبالی ہوگا دیکھیں یہاں پر بھی قبالی ہو رہا ہے یعنی اوروش کا درست دن یہاں پر جگہ جگہ میں قبالی ہوگا بہار کا قبالوں کو بھی پرمیشن ہوتا ہے اوروش کے درست دن قبالی گانے میں نہیں ملتا ہے اوروش کا دردن باہر کا کبالوں کو بھی پرمیشن مل جاتا ہے تو وہ لوگ بھی آکے جگہ جگہ پہ حضری لگاتا ہے کبالی گاتا ہے تو دیکھیں یہ پوری پائیتی کا منجرہ آپ دیکھ لیجئے آئیے پہلے یہاں سے گمبت شریف زیارت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور گریہ نوازی گمبت شریف جب آپ پائیتی سے زیارت کر رہے ہو زیارت کیجئے دعائے مانگ لیجئے بابا کی اوروش کی آج پہلا دین ہے سبحان اللہ دعائے مانگیے حضور گریہ نواز سے ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں دربار کی نظارہ کیسا ہے یہ پائیتی کا نظارہ ماشاء اللہ دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے چلیں ابھی آپ کو یہ لیکھی آیا ہوں آتائی نور میں تو آتائی نور کا منجر بھی آپ دیکھ لیجئے جو آج آتائی نور کا منجر کیسے ہے شبہ نو بجے کا منجر اور اوروش کی آج پہلا دین ہے چاند کی ایک طریق ہے ماشاء اللہ رجب کی سبحان اللہ رجب کی ایک طریق ہے تو یہ دیکھئے آتائی نور کی منجر اور ابھی یہاں پر آتائی نور میں قبل ہی نہیں ہو رہا یہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن ابھی آیا نہیں کوئی قبل والا تو آئیے یہاں سے پہلے میں آپ کو آستر شریف زیارت کروائیں گے پھر باقی آتائی نور کا منجر آپ کو دیکھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی آپ آتائی نور سے آستر شریف زیارت کر رہے ہو جہاں پر چادر پیش ہوتا ہے اور آستر شریف کے شب سے بڑی گیٹ یہ ہے آستر شریف کی اندر جانے کا بڑا گیٹ ہے اور اس گیٹ سے کسی بھی کوئی بھی زائرین جا سکتا عام جام سب ہی جا سکتا ہے یہاں پر کسی کا کوئی روک ٹک نہیں ہے دیکھ سکتے ہو اور بی آئی پی گیٹ کا حشاب سے تین نمبر گیٹ ہے آستر شریف کی جو بی آئی پی ہوتا ہے زائرین جس کو جو خودہ میں حضرت کشات جاتے ہیں وہ تین نمبر گیٹ سے جا سکتے ہیں نہیں تو یہ آم گیٹ ہے یہ اس گیٹ سے کوئی بھی آپ جا سکتے ہیں کسی طرح کوئی روک ٹک نہیں ہے دیکھیں میں یہاں سے بھی ہٹ چکا ہوں آئیے آپ پوری آتائی نور کا منجار آپ دیکھ لیجے جو راجعب کا پہلا دن چاند کی پہلا تاریخ کا منجار کیسا ہے دیکھ لیجے اور ورش کا دائج دن جگہ جگہ میں آپ کو پولیش ملیں گے آپ کو شہیوں کو دکھائیں انشاءاللہ سبحان اللہ آتائی نور سے گمبہ شریف بھی زیارت کیجئے دعائے مانگئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے آتائی نور سے گمبہ شریف آئیے پھر آتائی نور سے بھی باہر نکالتے ہیں باہر کے طرف چلتے ہیں نظرہ دیکھتے ہوئے منجر دیکھتے ہوئے جو آج کہاں پر کتنا زہرین ہے کیسے چل پہل ہے دیکھ لیجے اور درگہ شریف زیارت کیجئے بابا کی ورش کی آج پہلا دن ہے زیارت کیجئے انشاءاللہ اور اس طرح اس طرح اس طرح نہیں آپ کی جگہ سبحان اللہ یہ دیکھئے حضور گریب نوز کے بی بی شعبہ کے درگہ ادھر سے بھی آپ زیارت کیجئے دعائے مانگ لیجے آپ کو ادھر سے زیارت کر باتے ہو لیکے آیا ہوں جہاں پر ماشاک ڈھلا جاتا ہے اور یہاں سے بھی زیارت کیجئے آپ جی یہ دیکھیں یہاں مزن کے دربہ شریف زیارت کیجئے دعائے مانگ لیجے اور ماشاءاللہ ایسا اوروش کے دس دن اس طرح آپ کا بھیڑی بھار رہیں گے انشاءاللہ جب تک نو کے کل نہیں ہوگا تب تک درگہ شریف کی اندار بھیڑی انشاءاللہ رہیں گے دیرے دیرے اور بھیڑی بڑھتے جائیں گے آئی اس تو پہلا دین ہے سبحان اللہ یہ دیکھئے بلون دربازہ ہے جیارت کیجئے جو اس پہ جھنڈا چڑھایا گیا ماشاءاللہ دیکھیں ابھی بھی جھنڈا ہے اور یہ ہے اوجو خانہ کی منجر جو یہاں پر اوجو بنایا جاتا ہے دیکھئے کس طرح یہاں کا منجر ہے اور یہاں پر تھوڑا چھوٹا اوجو خانہ بھی تھا لیکن وہ توڑ کے ہٹا دیا گیا اور بڑا اوجو خانہ ہے دیکھ سکتے ہو یہ اوجو خانہ کی منجر کیسا ہے یہاں پر کتنا زرین ہے کیسے یہاں کا چیل پہل ہے ماشاءاللہ دیکھئے تو ماشاءاللہ دھیرے دھرے درگا شریف کی اندار کراؤڈ بڑھتے جائیں گے دیکھتے رہے آپ انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگیں گے یہ دیکھئے باہر سے آنے جانے کا تین نمبر گٹ لنگر خانہ گٹ جی یہ دیکھئے لنگر خانہ گٹ ماشاءاللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھ لیجئے درگا شریف کی اندار آج اوروش کا پہلا دن یعنی راجب کا پہلا دن کہاں پر کتنا زائرین ہے یہ سوٹی ڈیگ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو دیکھ لیجئے چلیے ادھر بڑی ریگ پہ دیکھ لیجئے سبحان اللہ یہ ہے بڑی ریگ جیارت کیجئے دعائے مانگ لیجئے یہاں سے بھی آئیے یہ بلند درباجہ سے گزار رہا ہے ہم دیکھی یہ بلند درباجہ کے نیچے کا چیل پھیل اور اوروش کا دہ جن ایسی پولیس کے شیوگ ملیں گے جگہ جگہ پہ آپ کو کسی طرح کوئی دکھت نہیں ہوگا آپ آئیے آرام سے اوروش منعیے درگہ شریف زیارت کیجئے یہ دیکھئے باہر جانے کا نظام گیٹ ہے انشاءاللہ اسی گیٹ سے باہر سالیں گے تو آئیے پہلی یہ باہر سے آنے جانے کا دو نمبر گیٹ کا بھی منجر دیکھ لیجئے یہ ہے باہر سے آنے جانے کا دو نمبر گیٹ دیکھی یہاں کا منجر کیسا ہے آئیے یہاں سے پھر آپ کو آگباری مجید بھی زیارت کروائیں گے دکھائیں گے زیارت کروائیں گے انشاءاللہ دیکھئے کیسے پروشاشن شہیئے ہوگے آپ کی ساتھ یہ دیکھئے ماشاءاللہ آگباری مجید سبحان اللہ یہ ہے آگباری مجید زیارت کیجئے یہ شریف چل کے اوپر آگباری مجید جاتے ہیں اور یہ شریف کی پاس آپ کو شیفہ کھانا ہے یعنی میڈی کھل درگہ طرف سے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو دوائی مل جاتا ہے جی یہ دیکھئے یعنی شیفہ میڈی کل شیفہ ہشپیٹل یعنی ہشپیٹل یعنی ہشپیٹل دیکھ سکتا ہو شیفہ کھانا ہے اگر یہاں پر کسی کا طبیعت بگارتا ہے تو یہاں پر دوائی آپ کو مل جاتا ہے ترہ ترہ کے دوائی مل جاتا ہے انشاءاللہ یہ درگہ طرف سے ہے آئیے آگے باہر کے طرف چلتے ہیں باہر کا بھی منجار تھوڑی سے آپ دیکھ لیجئے آج پہلی درگہ شیف کے اندر کا منجار دکھاتے ہو لے آ رہا ہوں یہ ہے نووت خانہ گیٹ جیس گیٹ سے میں گزر رہا ہوں باہر کے طرف جا رہا ہوں یہ نووت خانہ گیٹ ہے ابھی آ رہا ہوں میں آپ کو باہر مین گیٹ پہ نیزم گیٹ پہ جی یہ دیکھئے نیزم گیٹ باہر سے اندر داکھل ہونے کا یہ مین گیٹ ہے اور اس مین گیٹ کا منجار آپ دیکھ لیجئے ماشاء اللہ مین گیٹ سے یہ درگہ باہر کا منجار دیکھئے سبحان اللہ دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر بھی پولیس آپ کو سیوگ ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو یہ درگہ باہر کی منجار جو ابھی میں آپ کو نیزم گیٹ سے دکھا رہا ہوں چلیں نیزم گیٹ سے اتارکے ہوئی تھوڑی سے آپ کو نظرہ کرا دیتے درگہ باہر میں آج کیسے منجار ہے آج اوروش کا پہلا دین ہے چاند کی پہلا تاریخ ہے رضب کی ایک تاریخ ہے ماشاء اللہ دیکھئے میں یہ درگہ باہر میں آ چکا ہوں اور یہ درگہ باہر کا تیاری انشاء اللہ پوری کمپلیٹ ہے یہاں پر جگہ جگہ بھی آپ کو پروشاشون شیوگ دے رہا ہے کسی طرح کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونے دیں گے انشاء اللہ اور دیکھئے لوئے کا جالی کو اوپر بیٹھ کے بھی نگرانی کریں گے پروشاشون دیکھ سکتا کس طرح تیاری ہے دیکھئے ماشاء اللہ یہ درگہ باہر درگہ باہر کا بھی آپ کو نظرہ کروارہ ہوں دیکھ سکتے ہو درگہ باہر میں کتنا زہرین آرہ جا رہا ہے یہاں کا چیل فیل بھی دیکھ لیجی آج چاند کے پہلا تاریخ کا چیل فیل ماشاء اللہ اوروش کا پہلا دین ہے سبحان اللہ اور اس طرح دس دن رہیں گے ماشاء اللہ اس طرح نظرہ آپ کو دس دن دیکھنے کو ملیں گے میری چینل کے زیدیہ سے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے درگہ باہر کی ماشاء اللہ یہ دیکھئے کس طرح اوپر پولیش بیٹھ کے نگرانی کر رہا ہے تاکہ کسی طرح کوئی میمان کو پریشنی نہ ہو دیکھئے آئیے ابھی یہاں سے نیجام گیٹ بھی دکھاتے ہیں سبحان اللہ درگہ بازار سے یہ نیجام گیٹ دیکھ لیجئے زیارت کیجئے اسی گیٹ سے اب آندر داخل ہوتے ہیں باہر سے آندر داخل ہونے کا یہ مین گیٹ ہے ایک نمبر گیٹ ہے ایک نمبر گیٹ سے لیکن دس نمبر گیٹ ہے دس نمبر تک گیٹ ہے لیکن ایک نمبر گیٹ سے ہے شب سے بڑا گیٹ ہے اور یہ مین گیٹ ہے میکسیمم زیارین اسی گیٹ سے آندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھ لیجئے کس طرح آپ پر چیل پل ہیں دیکھئے تو اسی ویڈیو میں ہم یہاں تک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے شد تب تک دے دیجئے آپ لوگ ہمیں عزت آپ اپنا دھیان رکھیے شوست رہے شترک رہیے جائے ہن جائے بھارت السلام علیکم آپ شب کو ورش بہت بہت مبارک ہو گریب نماز کا حضری بھی بہت بہت مبارک ہو